مطلب یہ راجنیتی بھی وقت کی طرح ہر پل بدلتی ہے کیا کچھ نیا رنگ دیکھنے کو مل جائے ہم تو بار بار یہی کہتے ہیں لیکن بریندر جی اگر ہم بات کریں اس وقت کی تو آگے جو تمام چیزیں چل رہی ہیں جو دکتیں آپ کہنے کوششیں کی جارہی ہیں دکتوں کو ختم کرنے کی لیکن ایک شب بات آتا ہے آپ بار بار کہتے ہیں ایک وقتی ویشش کے اردگرد گھوم رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے نیرم کشتہ آگئی ہے اب ہریانہ کی راجنیتی میں خاص طور سے ستہ بکش میں کچھ لوگوں میں دیکھو نیرم کشتہ کے خلاف تو بریندر سنگھ لڑنے کی شمتہ رکھتا ہے اور اگر مجھے لگا کہ نیرم کشتہ ہے تو میں اس پہ بھی آواز اٹھاؤں گا کوئی کسی کی منوپلی نہیں ہے راجنیتی میں جو لوگ یہ کہتے تھے کہ راجنیتی ہم کانگریس کو کسی کی جی بی پارٹی نہیں بڑھنے دیں گے میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کی اگر وہ جے بی پارٹی بنانے کی کوشش کریں گے اب تو میں نہیں بڑھنے دوں گا ہمارے ساتھ ہی نہیں بڑھنے دیں گے مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایسی نیرم کشتہ چل رہی ہے نہیں نہیں وہ آپ کہلوانا کہا چاہتے ہو میں یہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہم صرف بات کر رہے ہیں کیونکہ راجنیتی میں کہیں نہ کہیں بہت اتھل پتہ ہوئے ہیں جو بھی ہے مطلب ہم اپنے دل سے بات کرتے ہیں جہاں کہیں کم ہی نظر آئے گی ہم اپنے نیتاؤں کو بتاتے ہیں سونیا جی کو بتاتے ہیں جہاں کے کہ یہ ہمیں کم ہی نظر آئی اچھا چناؤں میں آپ کو کیا لگتا ہے اگر کانگریس ایسی استطیق میں اترتی ہے تو جو انیلو ہے اس سے اس کا مقابلہ ہے کیونکہ ایک نیا گھٹ بندن حج کا اور بی جی پی کا گھٹ بندن بھی اس وقت ہریانہ میں موجود ہے وہ بھی اپنی دمک دکھا رہا ہے ان کی بھی یاترائیں چلتی ہیں ان کی بھی ریلیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مقابلہ تف ہو گیا تھوڑا ہریانہ میں لیکھ یہ بات یہ ہے ایک تو آپ یہ مان کے چلیں کہ جس پارٹی کا نیتا جیل میں ہوگا اس پارٹی میں میں نے شروع میں کہا کہ بہت بڑا بھاری یہ ڈراؤ بیک ہے اور دوسرا جو گھٹ بندن کی جو بات ہے وہ ابھی ابھی کوئی شیپ ہی نہیں لے رہی گھٹ بندن کے بارے میں خود حجکا اور بی جے پی آشوست نہیں ہیں کہ یہ رہے گا یا نہیں رہے گا اور کانگریس جب ٹائم آئے گا تو مل کے لڑے گی اور ایسا لڑے گی کہ یہ جو باتیں آج آپ کو دکھ رہی ہیں یہ کہیں نظر نہیں آئیں گی کیونکہ لوگوں کا وشواس کانگریس میں ہے ہو سکتا ہے کہ میں کانگریسی یا اور بھی کوئی کانگریسی کانگریس کو آج خراب کرنے کی کوشش کریں لیکن لوگوں کا وشواس اس وقتی میں نہیں ہے جو پارٹی کو خراب کر رہا ہے کمزور کر رہا ہے لوگوں کا وشواس کانگریس پارٹی میں ہے لوگوں کا وشواس سونیا گاندھی میں ہے اور اسی کے چلتے آپ کو لگتا ہے کہ جنتہ آپ پر ایک بار پھر سے وشواس کریں گی بلکل جنتہ کا مجھے پورا یقین ہے کہ جنتہ کبھی بھی پر جات انتر چاہتی ہے جنتہ کبھی آٹو کا ایسی نہیں چاہتی ہے بلکل لیکن جس طرح سے پورے دیش میں موڈی کا ایک ماحول بنا ہے کہ موڈی جی آ رہے ہیں بدلاو کر دیں گے انہوں نے ہریانے میں بھی ریلی کی اور آپ کو لگتا ہے اس کا اثر ہریانہ کی راجنیتی میں پڑے گا اگر چنا ہوتے ہیں دیکھئے کوئی ریلی کرے کوئی آترہ کرے کوئی کچھ کرے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اثر تو ہوتا ہے یہ تو ہے نہیں کہ آپ نے ریلی کر دی اور کسی نے اگر بہت لوگوں نے سنایا تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہم نے بھی کی ابھی ہڈا جی نے اپنی ریلی کی میں نے اپنی ریلی کی اور دوسری پارٹیاں بھی کرتی ہیں اثر تو ہوتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موڈی کے آنے سے سب کچھ ایک طرفہ ہو گیا موڈی کے بارے میں دیکھئے آپ ایک بات کو مان کے چلیے کہ بی جے پی کسان اور مزدور کی پارٹی کبھی نہیں ہو سکتی یہ رہیانہ کسانوں کا پردیش ہے اور ہم لوگ کسی بھی ایسے راج نیتک دل کو اپنی پارٹی نہیں مانتے جس پارٹی کا مکھے روپ سے چہرہ الگ ہو اور کاروائی الگ کرے جب ستہ میں آنے کی بات کرتے تو یہ راج نیتی میں ملیوں کی راج نیتی ستتہ کی راج نیتی ستھ دھانتوں کی راج نیتی اور جب ستہ گرین کر لیتے ہیں تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے یہ پھر ایک ویپاری کے روپ میں ستہ کو بھوگتے ہیں اور یہی کارن ہے ہمارچل میں اور اتراخنڈ میں ان کی ہار کا کہ ان کے روپ لوگوں نے پڑھ لیے اور پڑھ کے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں دیں گے اور ان پانچ راجوں کے اگر ہم بات کریں جو ویدان سے بچنا چل رہے ہیں انہیں لے کر کیا کہیں گے یہاں بھی کانگریس آشواست ہے کہ وہ جیت حاصل کریں گے بلکل چھتیس گھڑ میں تو ہم جیتے ہوئے ہیں یہ تو ڈیکلیئر ہے یہ مطلب میں کوئی اس لیے نہیں کہ کانگریس کا ہوں وہاں کے جو آنکڑے ہیں وہاں کے لوگوں کی جو رائے ہیں وہاں کے وہ چھتیس گھڑ تو ہم جیت چکے اور مجھے پردیش میں چناؤ سمپن ہوئے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت بھاری متدان ہوا اور اگر آپ کی بات ماننوں تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو گے بی جی پی گئی وہاں کانگریس آئے اور دلی کا جو چناؤ ہے اس میں یا تمہاں مقابلہ کڑا نظر آتا دلی میں خاصتا دلی میں دیکھو ابھی دلی کا رنگ اور دیش کے دوسرے صوبوں کی راجنیتی آلگ ہے یہ منی انڈیا ہے اس میں آپ کوئی بات پرڈکٹ نہیں کر سکتے پچھلی بار خود کانگریس کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم راج نہیں بنائیں گے ہماری بائی سیٹ آئیں گے بیس آئیں گی پچس آئیں گی اور لوگوں نے 43 سیز دے دی کانگریس کو تو آج بی جی پی بھی بڑی دکھت ستھی تھی میں جو یہ آپ پارٹی یا کونسی پارٹی عام آدمی پارٹی اس کے چناوی میدان میں بی جی پی کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہاں ابھی نا آپ نے بات باتوں میں کہا کہ تمام راج نہیں تھی میں ایسی چیزیں چلتے ہیں تو میرے رومن میں ایک پرشن ابھی ابھی آیا ہے آپ نے کہا آپ نے اپنی ریلی کی ہڈڈا جی نے اپنی ریلی کی یہ دونوں ریلی ہیں مل کر ہوتی دیریندر جی تو آپ کو نہیں لگتا لوگ زیادہ سنتے کانگریس کو ہاریانہ نہیں نہیں آپ بھی سنا ہے اور دیکھئے بات یہ ہے کہ کانگریس میں میں نے شروع میں کہا جتنی بھی گتی ویدی ہوں چھوٹے سطر پہ ہوں بڑی ریلی ہوں جتنی بھی ہوئیں گی اتنا ہی پارٹی کو فائدہ ہے ایک آخری سوال چوہزری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ہاریانہ کے اندر کانگریس کو کہاں صدھار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پارٹی مجبوطی سے ہو رہے سنگٹھن کو بہت مضبوطی دینے کی ضرورت ہے اور سنگٹھن کو ایسا بنائیں کہ ورکر کے من میں یہ ایک وشواس پیدا ہو کہ جب ہم تیسری بار سطح میں آئیں ہاریانہ کے اندر تو ہم اپنے آپ کو اس سارے کار کلاب کا اس مشینری کا جو گورن کرتی ہے اسٹیٹ کو اس کا ہم حصہ محسوس کریں یہ بھاونہ ورکر میں جب آئے گی تب ورکر بھاگ دور کرتا ہے اور اس بھاونہ کو پیدا کرنے کے لیے میں پچھلے آٹھ نو مہینے سے لگا ہوا ہوں جب سے ہماشل کا الیکشن سے میں چھٹی پا کے آیا ہوں میں نے یہی کام کیا ہے ہاریانہ میں کہ ان ورکروں کو جن میں نراشہ تھی ان کو ایک نئے روپ میں میں نے یہ کوشش کی کہ وہ کانگریس کے لیے کام کریں چودی سب آپ کہنے ہیں سنگٹھم کے لیے آپ کام کر رہے ہیں سنگٹھم کو مجبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو کارک کرتا ہے وہ جڑے اس کی دکت اقتم ہو لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ جو لوگ کمزور کر رہے ہیں جن کی گتیوی دیاں کمزور کر رہے ہیں کیا وہاں بھی آپ کو لگتا ہے بدلاؤ کی ضرورت ہے دیکھئے بدلاؤ کرنا نہ کرنا یہ تو کانگریس ہائی کمانڈ کا کام ہے وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا اور ہم بھی اپنی بات ان کو بولتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے تو نہیں بول لیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں لیکن پارٹی کے حتمے جو ہو وہ ہائی کمانڈ کو کرنا چاہیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں بہت بہت شکریہ چاہدری صاحب ہم سے بات چیت کرنے کے لئے فیلال ہریانہ کی راجنیتی کے ان رنگوں میں نئے نئے رنگ نظر آتے ہیں چاہدری بریندری سنگھ کہتے ہیں کہ وہ کانگریس کے کارے کرتا اور کانگریس کو مجبوط کرنے کے لئے جی جان سے جھٹے ہیں ان کے سوال کچھ ضرور ہیں خاص کر کچھ خاص لوگوں کے لئے اور خاص کر ہریانہ میں سنگٹھن جو کمزور پڑا ہے ان کے حساب سے کمزور پڑا ہے کچھ آتے ہیں کہ اس میں مجبوط ہی لائے جائے تاکہ کارے کرتا اس سے جڑے تو ضرورت ہے کہیں نہ کہیں کانگریس کو اپنے گھر کے اندر آئی دیواروں میں دراروں کو بھرنے کی تب ہی شاید وہ جنتہ کے سامنے جا پائے گی یہ تھی ہماری آج کی خاص ملاقات چودری بریندری جی کے ساتھ بہت شکریہ چودری صاحب ہم سے بات چیت کرنے کی فیلال ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دیکھ تبرو کا زفر بدستور جاری رہے گا نمشکر